اسلام علیکم میرا نام ہے گل ایم اے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے اصلی زیتون کی پہچان اصلی زیتون اور نکلی زیتون کو آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ تیل اصلی ہے اور یہ نکلی ہے یا اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے ابھی ہمارے پاس دو نارمال سیت اولائف آئل کی بوتلز ہیں یہ بھی ایک نارمال ہے اور یہ ہے یہ ترڈیشنل اولائف آئل ہے ہنڈڈ پرسنٹ اس کے اوپر لکھا ہے ہنڈڈ پرسنٹ اولائف آئل جو پہلی دفعہ انہوں نے گریند کیا ہے اس کے اندر سے یہ نکلا ہے اور یہ انہوں نے ایک ساتھ میں لکھایا ہے کہ یہ بھی اولائف آئل ہے لیکن اس کے اندر مکس ہے سن فلاور اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا اولائف آئل جو آپ استعمال کر رہے ہو وہ ہنڈڈ پرسنٹ اوریجنل ہے لیکن تھہرے میں آپ یہ دیکھیں یہ اوریجنل ہے یہ دیکھیں یہ اوریجنل ہے دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بلی بان کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ بودھے گئی تو ابھی چلو ہے یہ تو چھوٹی بچی ہے اس کا تو کیا پتا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصلی اولائف آئل کے پسچان کیا ہے اگر اولائف آئل کو آپ پییں گے تو وہ ہلکا سا ترش ہوئے گا اور ابھی اولائف آئل کو آپ کس طرح پر چالیں گے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اولائف آئل کو لینا ہے اور جو آپ کے پاس ہے اس کو لے کے آپ نے فریج کے اندر رکھنا ہے تین چار پانچ ٹیمپریچر کے اوپر جس میں میں فریج ہوتی ہے آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے اس کے اندر رکھ دینا ہے جو آپ کا اصلی اولائف آئل ہوئے گا وہ جم جائے گا گی کی طرح اور جو نکلی ہوگا وہ جتنا اصلی ہوگا اس میں سے حصہ وہ جم گیا ہوگا اور جو نکلی ہوگا وہ پانی کی طرح لیکوڈ بنا رہے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اولائف آئل نکلی ہے اور یہ اس لی ہے اور ہم نے یہ دو گلاس لی ہیں اور یہ دو بوتلے ہم ابھی فریج کرنا رکھیں گے اور ان کو تین سے چار گھنٹے کے بعد نکال کی آپ کی حتمت میں پیش کریں گے آپ کو پتا چال جے گا کہ یہ اور ابھی ہم نے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد یہ جو گلاس لیج میں رکھے تھے وہ ہم نے باہر نکالنے ہیں اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان میں سے اصلی کونسا تھا اور نکلی کونسا تھا یہ جو بڑی بوتل میں سے جو نکالا تھا آپ دیکھیں کہ یہ آدھا جم گیا ہوا ہے اور آدھا لیکوڈ حالت میں ہے یعنی اس کا اتنا اتنا جو رہ گیا وہ اصلی ہے اور باکی ساب نکلی ہے سب سن فلاور آئل کے ساتھ مکس ہوا ہوا ہے اور یہ والی بوتل جو اصلی تھی یہ جو ٹرڈیشنل تھا سپینش والا وہ ہم نے ڈالیا وہ بلکل پتھر باندھ گیا اندر میں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دو بوتلیں رکھی تھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فریج کے اندر رکھی تھی یہ بلکل جم گیا ہے بٹر کی طرح بن گیا ہے اور اس کے ساتھ کی یہ دوسری بوتل رکھی تھی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ اصلی اولائے فائل کی پہچان جو اصلی اولائے فائل ہوئے گا وہ فریج کے اندر نارمل ٹیمپریچر کے اوپر وہ اس طرح جم جائے گا بٹر کی طرح اگر اگر آپ کے پاس جو تیل ہے وہ نہیں جام رہا نارمل فریج کے اندر نارمل ٹیمپریچر کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نقلی چیز استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی معلومات حاصل ہوئی ہے تو آپ ہمارا چینل لائک کر دیں اور سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ اور مزید معلومات کے لیے نیشے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور اس کا بھی ایک چینل ہے وہ میں آپ کو بہت میں بتاؤ گا ہے ٹھیک ہے بہے